نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمانہ کی کیفیت یہ تھی اللہ نے قرآنِ مجید میں گواہی دی وَإِنَّاكَ لَا عَلَىٰ خُلُقِ نَزِيم میرے محبوب اس کائنات میں اچھے اخلاق کے گوڈ بیہیوئر اور مینرز کے جتنے کرائیٹیریاز قائم کیا جائیں گے میرا محبوب ان سب سے اونچہ نظر آتا ہے رسول اللہ ان سب سے اونچے ہیں کہ ہوں حضور اخلاقِ کریمانہ کا نمونہ ہے رسول اللہ رول مادل ہیں اس کی بھی ایک مثال دیتا ہو جس کو امام علامہ ابن سعید نے اطبقات میں امام زہری کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ ایک یعودی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ترات کے اندر آخری رسول کی جو علامتیں بیان ہوئیں وہ ساری پڑھ دیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو جو نشانیاں تھی نا کہ نبی آہر زمان آئے گا قرآنی مجید کہتا ہے کہ یہ یعودی اور عیسائی حضور کے آنے سے پہلے یہ رسول اللہ کا نام لے کر دشمن کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ وہ جو آخری نبی آئے گا اس کے صدقے ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما یہ دعائیں مانگتے تھے جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو ظالموں نے کہا کہ ماظر اللہ یہ تو جادوگر ہے استغفراللہ اب یہ یعودی بیان کرتا ہے امام زہری کے حوالے سے ابن ساتھ نے لکھا طبقات کے اندر کہ یعودی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا حضور کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا معاملات دیکھے اب ضرب کیا تو جتنی طرحات نے نشانیاں بیان کی تھی وہ ساری میں نے موجود پائیں کہ واقعی یہی وہ نبی ہے جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب ہوتی طرحات اس کے ایک نشانی کو میں نے نہیں ابھی تک محسوس کیا وہ حضور کا حلم تھا بولیے کیا تھا حلم پیشنس حلم علم نہیں حلم پیشنس برداشت طولرنس وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی مجبوری کی عالم میں ادھار لینا پڑتا تھا اپنے معاملات کے لیے تو رسول اللہ کو ادھار لینے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے ادھار پیش کیا تو میں نے کہا یہ مجھ سے ادھار لے لے اتنے عرصے کے لیے تو آپ نے مجھ سے وہ پیسے ادھار لے لیے اور میں نے کہا یہ ڈیٹ ہے لکھ لیا اس ڈیٹ پر آپ نے واپس کرنے تو آپ متفق ہوگئے جبکہ میری پلیننگ اور تھی وہ کہتے ہیں میری پلیننگ یہ تھی کہ میں جو اگزیکٹ ڈیٹ ہے جس کو لون ریٹرن کرنا ہے اس سے ایک دو دن پہلے میں جو ہے وہ تقاسہ کروں گا اور پھر ان کا رویہ دیکھوں گا آج اپلیکیبل کریں ہم میں سے کسی سے ہماری ڈیلنگ ہو معاملات ہوں پیسے لینے دینے ہوں اور ہم نے تیک یا اگزیکٹ ہے کہ مینے کے بعد ریٹرن کریں گے اور بندہ پچیس دن کے بعد آ کے دروازہ کھٹ کھٹائے میرا لون تو رویہ کیا ہوگا ہمارا ہمارا برطاؤ کیا ہوگا ہمارا رییکشن کیا ہوگا جی دیکھتی ہے ملکل تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے چلا گیا اور جا کر میں نے کہا کہ انی اسلم میں نے سلاسین دینار انی الاجہ لین معلوم وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو تیس دینار ایک مقررہ مدت تک دیئے اپنے تیشدہ منصوبے کے مطابق میں چند دن پہلے ہی چلا گیا اور جا کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکد حق کی فَإِنَّكَ مُعَاشِرُ اِنِ بَنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور جناسے پر تشریف لے گئے تھے اور میں نے جا کر وہاں سخت رویہ اختیار کیا میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کرز ادا کریے اور ساتھ میں نے تلخ جملہ کہا آپ جو عبد المطلب کی اولاد ہیں نا آپ پیسوں کے معاملے میں لیندین کے معاملے میں ٹال مٹول سے بڑا کام لیتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کیا حضور خموش رہے پھر میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کرز ادا کیجئے ادایگی کیجئے میرا لون واپس کریے جب میں نے تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ کہا نا میں نے تو رسول اللہ پہلی مرتبہ بھی خموش رہے دوسری مرتبہ بھی خموش رہے جب تیسری مرتبہ میں نے کہا تو رسول اللہ تو خموش رہے عمر بن خطاب نے آکے میرا گریبان پکڑ لیا عمر بن خطاب نے گریبان پکڑ لیا اس نے کہا اگر مصطفاق کی مجودگی کا حیاء اور شرم نہ نہ ہوتا مجھے تو میں ایسا گوھسا مارتا تجھے کہ تیرے چیرے میں یہ دو آنکھیں ہیں نا اسی وقت بار نکل آتی ہیں تجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہستی ہیں ہم تو اپنی آواز بھی کملی والے کی آواز سے انچی نہیں کرتے اور تُو یہ رویہ اختیار کر رہا ہے اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اب ریاکٹ کیسے کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے مجھے نراض ہونے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو نراض ہوئے اور کہا عمر یہ میں نے اس کا کرزہ دینا ہے اور اس نے مجھ سے کرزہ لینا ہے عمر تجھے چاہیے کہ تُو اس کو کہے کہ چھتری کے سے ڈیمانڈ کر اور تجھے چاہیے کہ تُو مجھے کہے کہ اس کا کرزہ عدا کر دیں فرمایا جا اسی وقت عمر گھر لے جا اس کو جو تیس دینار میں نے کرزہ لیا تھا وہ بھی واپس کر اور کچھ رقم اور عدا کر اس وجہ سے جو رویہ تُو نے اس کے ساتھ اختیار کیا ہے اس کا دل ٹوٹا ہے تُو اضافی رقم دے تاکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو قرار آ جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس کو لے کر آیا جب میں نے تیس دینار اس کو پیش کیے تو کچھ رقم دینی چاہیے تو یہودی کہنے لگا میں یہاں نہیں لوں گا رسول اللہ کے پاس لے جا میں وہاں ہم پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ یہ تیس دینار بھی لے آیا ہوں اور یہ اضافی رقم میں دینا چاہتا ہوں تو اس نے کہا میں تیس دینار بھی نہیں لوں گا اضافی رقم بھی نہیں لیں گا میں نے تو ایک نشانی رہتی تھی کہ ترات کہتی تھی کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا بڑا حلم والا ہوگا تالرنس والا ہوگا برداشت والا ہوگا میں قذب آپ اس نہیں لیتا میں محمد عربی کی غلامی کا اعلان کرتا میں کلمہ پڑھتا ہوں مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیتی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تیری ہر عدا پہ ہے جان فیدہ مجھے ہر عدا نے مزا دیا کوئی تجسا ہوا نہ ہوگا شہا تیرے حسن و عدا کی قسم تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی کاملیت کی نشانی اچھے اخلاق ہیں